بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم گفت کو لازمی سنگئے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر اقبال آپ سے مخاطب ہوں جمہوریت کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا بات تو بہت زیادہ لمبی ہے جمہوریت کے اوپر میں کتاب لکھ چکا ہوں انیس سو چورانوے کے اندر تو بہت کچھ میں نے لکھا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے لکھا ہے اس کے اوپر لیکن میں ان کی یہ جو جمہوریت کے حوالے سے جو ادارے ہیں اور ادارے کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا رد کسی کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت چل رہی ہے مختلف ادارے ہیں جیسے فوج ہیں وہ اپنے آپ کو محافظ کہلواتے ہیں عدلیہ ہے منصف کہلواتے ہیں اپنے آپ کو سیاستدان ہیں وہ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں ریسے ان سب کے بارے میں اگر ان کے مطلب جتنے بھی پیپرز ہیں سروس کے حوالے سے تو اس میں سرونٹ لکھا جاتا ہے سروینٹ کا مطلب ہے نوکر پاوم کا نوکر لوگوں کا نوکر عوام کا نوکر اور سروس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے سروس یا کہا جاتا ہے سروس نوکری تو یہ جو ہمارے نوکر ہیں جو اپنے آپ کو مختلف ناموں سے منصوب کرتے ہیں ایک کنٹریڈکشن جو آج کل زبان زدہ عام ہے اور ہر کوئی اس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ یہ ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے محیشت ڈوب رہی ہے ڈیپارٹ کر رہے ہوں تباہی کے دانے پہ کڑے ہیں ہماری محیشت جو ہے نا وہ ڈما ڈول ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ٹیکسز ہیں بجلی مہنگی کر دو آٹا مہنگا کر دو چینی مہنگی کر دو زندگی کی ہر ضرورت مہنگی کرتے ہیں غریب کے لیے دوسری طرف جو یہ اپنے آپ کو منصف محافظ اور خاتم کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے افیصر ہیں میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں اصل میں یہ بدماشیہ ہے اشرافیہ نہیں ہے بدماشیہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے ایک بیس پچیس ہزار تنخواہ لینے والا آدمی اپنے بائیک میں پیٹرول اپنے جیب سے ڈالتا ہے بجلی کا بل گیس کا بل وہ خود پے کرتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم اپنے جیب سے کرتا ہے لیکن یہ جو لادلے ہیں ہمارے جو اسمان سے اترے ہیں جن کی پانچ دس پندرہ بیس لاکھ تنخواہ ہے اور اس دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ شاید سن رہا تھا کہ سٹیڈ بینک کا جو گورنر ہے اس کی تنخواہ پچیس سے بھی زیادہ ہے شاید اور ایک اور سوی صدرنگیس کا ہے جو بھی تھا اس کا جو چیرمین ہے اس کا کوئی چالیس کے لگ بگ ہے اچھا اتنی تنخواہ کے باوجود اتنی تنخواہ کے باوجود ان کی مرات کا جو مطلب ایک نشہ ہے اور جو ایاشی ہے اور جو بدماشی ہے وہ دیکھیں کہ ان کی مطلب ان کا پیٹرول کسی کا سینکڑوں لیٹر کسی کا ہزاروں لیٹر فری ہزاروں یونٹ بجلی فری گیس فری بچوں کی تعلیم فری جہاز کیٹکٹ ان کے فری ہوتل میں ٹہرے ہیں وہ فری علاج ان کا فری ایک تو مطلب ہے کہ باعث شرم ہے اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر انتہائی باعث شرم ہے کہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور جتنی کڑوی گولیاں آپ کے پاس ہیں وہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کیامبار لگا دیئے آپ نے خودکشی پہ مجبور کر دیا بچے بیچرے پہ مجبور کر دیا اور تمہیں شرم نہیں آتی جو بھی ہیں مجھے پکڑ کے پانسی پہ لٹکا دو جو بھی یہ بیٹے ہوئے چوٹے بڑے فیرون تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنی غیرت کریں کہ ہم تو نہ کریں آپ کیار آپ اگر اپنی جیب سے بجلی پیٹرول گیس اس کی مطلب ہے اور بچوں کی تعلیم کی فیس یہ یہ پے کرتے ہیں تو ہماری تو تنخواہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے ہم بھی کریں گے اچھا اس کے علاوہ ان کا پروٹوکول ایک فیرون ہوگا جو میرے حساب سے ایک ٹکے کا بھی نہیں ہوگا ایک ٹکے کا تین چار گاڑیاں آگے تین چار گاڑیاں پیچھے ظاہر ہے ان میں ڈریور ہیں ان میں مطلب لوگ ہیں پاکستان کے بجٹ کے آدھے سے زیادہ حصہ اس اشرافیہ بلکہ بدماشیہ اور عرف اشرافیہ کی تنخواہوں مرات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور میں ایک بات بتاتا ہوں سب کو تو چھوڑے میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر بہت زیادہ کہ کتنے مطلب ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے مطلب ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اوپر سیول بیروکریسی میں ہیں عدلیہ میں ہیں ایک ضمیر ڈانکی کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بات تو مناسب نہیں ہے ایک غریب آدمی اپنے جیب سے کر رہا ہے سب کچھ پی کر رہا ہے اخراجات بجلی گیس اور پیٹرول اور سارا کچھ کر رہا ہے اور مہنگائی بھی ہے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ترخانے کرتا ہے یار میں بھی جو ہے نا سرنڈر کرتا ہوں یہ ایک ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر مسلمان نہیں تو ایک عمومی اخلاق ہوتا ہے انسان ہے نا جیسے میں انسان ہوں دوسرے بھی انسان ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار میری اتنی ساری تنہا ہے اور میں مطلب ہے کہ یہ سارے فری مطلب ہے کہ وہ کر رہا ہوں اور میرے نوکر چاکر ان کا مالی علیدہ ہے ان کا مطلب ہے کہ ڈریور علیدہ ہے ان کا چوکی دار علیدہ ہے ان کا مطلب خانسام علیدہ ہے اور شرم کرو اللہ کے بندو ایک بندے کا ضمیر نہیں جاگا اور ایک بندے کے ایمان نے مطلب پڑک نہیں ماری کہ آرے یہ میں اعلان کر دے ایک آدمی اٹھ کے کوئی افیسر ہو کوئی جج ہو کوئی جرنل ہو کوئی سیاستدان ہو کہ آج کے بعد پیٹرول گیس بجلی بچوں کی تعلیم کی فیصے یہ میں اپنے جیب سے دوں گا یہ میں سرکاری خزانے سے یہ مرات نہیں دوں گا تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں کہ ایک بندہ بھی ایسا ابھی تک حالانکہ حالات کیسے جا رہے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں بے روزگاری ہے اگر روزگار ہے بھی تنخواہ میں گزارا انتہائی مشکل ہو رہا ہے کہ چیز ٹھپل ہو گئی ہے مطلب مہنگائی کے حوالے سے تو یہ میرے خیال میں یہ باعث شرم بات ہے یہ ہے آپ کے رہنما اللہ کی قسم ان کا مقصد پروٹوکول ہے سٹیٹس ہے وسائل پہ قبضہ ہے اختیارات پہ قبضہ ہے میں اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ایک خلافت اپنے جیسے لوگوں کو آگے لاؤ اپنے جیسے لوگوں کو درویش صفت لوگوں کو مٹی میں بیٹنے والے لوگوں کو آگے لاؤ پیسے سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو پھر دیکھو مہینوں میں اگر یہ ملک کرس اس کا ختم نہیں ہوا اور معاملات اس کے سیدھے نہیں ہوئے تو میرا نام بدل دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ